اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان نازی علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض شام فیض کی خوبصورت شاموں کو مزید خوبصورت بنایا جاتا ہے آپ کے پسندیدہ مہمانوں سے پروگرام کے آغاز میں آج تو آپ نے دیکھ لیا کہ آج میرے ساتھ کونسی مہمان شخصیت موجود ہے اور میں اب ان کے تعرف کی جانب بڑھوں گی جس طرح سے ہم ملاقات کرواتے ہیں آپ سے پاکستان سے جو بھی لوگ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں مختلف شعبوں کے ذریعے خوابوں سیاسی طور پر ہو سماجی طور پر ہو آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں پولیٹیشن ہے لیکن پاکستان کے لیے ہمیشہ سے کام کرتے آ رہے ہیں خاص طور پر کراچی کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے سیاسی طور پر بھی سماجی طور پر بھی پیش پیش نظر آتے ہیں ہم اگر اسمبلی کی بات کریں تو اس میں بھی انہوں نے ہمیشہ ہر مشکل وقت کے اندر ہر مشکل انسان کے لیے مدد کے لیے آواز بلند کی سبائی وزیر بھی رہے میمبر قومی اسمبلی بھی رہے میں اگر ابھی کی موجودہ بات کرتی ہوں پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ہے اور میں اگر چیئرمن کی بات کروں وائس چیئرمن ہے پریزیڈنٹ سن بھی ہے اور بھی کون کون سی اس وقت ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں جو وہ با خوبی سر انجام دے رہے ہیں ہم اس پر بھی ان سے بات کریں گے ملاقات کرواتی ہوں آپ سے شبیر احمد قائم خانی صاحب سے اسلام علیکم کیسے ہیں شبیر بھائی جی اللہ کا شکر ویلکم کریں گے آپ کو شامل شہز میں اچھا شبیر بھائی پروگرام میں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے ناظرین آپ کو ٹی و پر تو دیکھتے ہیں کام کرتے ہوئے بھی سیاست کا بھی پتہ ہے لیکن کچھ ذرا ان کو آپ کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے آپ کے بچپن کے بارے میں اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے کہاں پرورش ہوئی کتنے بہن بھائی تھے اور ذرا پیرنٹس کا ہی بتائیے گا کہ بچپن میں آپ شرارتی بھی ہوں گے تو لادلے کس کے دے کون چھپا لیتا تھا اس وقت کے فادر کے یا مدر کے کیونکہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس کا بچہ لادلہ زیادہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمنہین سب سے پہلے تو آپ کے ٹیم کا اور خصوصاً آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یاد کیا اور میرے گھر تشویر لے گھر ہے میرا بچپن زیادہ میرپخاس میں گزرا لیکن میری پیدائش میرپخاس کا ایک شہر ہے جیمس آباد میرے پر ڈسٹی کا ایک شہر ہے جیمس آباد وہاں میری پیدائش ہوئی پھر میرے والی صاحب جاب کیا کرتے تھے میرپخاس میں اس زمانے میں تو والی صاحب نے پھر پوری فیملی شفٹ کی تو ہم میرپخاس شفٹ ہوئے تو میری پرائمری ایڈوکیشن میرپخاس کی ہے اور میری سیکنڈری ایڈوکیشن پھر جیمس آباد کی ہے اور پھر کالیج لائف میری میرپخاص میں گزری اس کے بعد پھر میں نے ٹرانڈی جامزاری انویسٹی میں ایڈمیشن لیا اچھے دوزرہ بچپن کی قصے تو کوئی شیئر کیجئے یاد گیا دوزرہ بچپن کی قصے تو بہت ہے کون سا قصہ میں آپ کو ذناب بچپن میں ہے دیکھیں جی بچپن میں زہرے پڑتے تھے اور پڑتے بھی تھے اور مار بھی کھاتے تھے والدین کی بھی اور ٹیچرز کی بھی میں نے پہلے ہی کہا کہ کس کے لادنے چیئے لگی پتہ نا اور آپ نے ایک سوال کیا کہ کتنے بہن بھائی تو ہم ماشاءاللہ سات بہن بھائی تھے میری چھے بہنیں اور میں اکلوتا میں بھائی تھا بھائی تھا نہیں بلکہ ہوں اور میری چھے بہنیں لامدللہ حیات ہیں اور میں والدہ والد دونوں کا ہی زہرے میں لادنہ تھا کیونکہ میں اکلوتا تھا پیار بھی ملتا تھا ڈاٹ بھی کھانی پڑتی تھی لیکن میری زیادہ اٹیشمنٹ میری مہدر کے ساتھ میری ملتا کے ساتھ رہتی تھی تو کوئی ایسی شرارت آپ نے کی جس پر پٹائی بھی لگی ہو وہ بھی یاد ہو یا بھاگ گئے ہو یا اتنا لات پیار تھا کہ پٹائی کی نوبت ہی نہیں آتی تھی ہنے مجھے ایک پرتبہ یاد پڑتا میرپو خاص میں بہت چھوٹا تھا میں تو میرے سامنے جو پڑوس میں ہماری خالا کہتے تھے وہ انہوں نے اسے کوئی سوڈا مانگا ہے تو اس وقت ہم نئے نئے شوٹ ہوئے تھے میرپو خاص میں تو بہت چھوٹا تھا میں خیر بارحال میں وہ سوڈا لینے چلا گیا تو میں پھر گم ہو گیا بھٹک گیا راستہ میں گھر نہیں آسکا تو ظاہرے گھر والے پریشان ہوئے کیونکہ ایک اکلوتا بھی تھا اور ویسے بھی ظاہرے والے پریشان ہو جاتے ہیں کافی در نہیں آئے بہت ٹائم کے بعد پھر جب میں گھر پہنچا تو پھر ڈاٹ بھی پڑھی اور پیار بھی ملا اور محرکی کے آجنے نہیں جانا تو اس کے سب سے بہت کسے ہیں میں آگر ایڈوکیشن کی بات کرتی ہوں سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں بچپن تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کے ساتھ وہ بچپن میں بھی ہوتی ہے جوانی میں بھی ہوتی ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا لیکن بچپن کے بعد کا جو آگے کا تعلیمی سلسلہ ہوتا ہے اس میں کس طرح کا شوق رکھتے تھے یا اس کے اندر بھاگ دوڑ والا سلسلہ تھا کہ ہو جائے گا اس وقت سیریس ہو چکے تھے آپ ایڈوکیشن کے لیے دیکھو ایم تو ڈاکٹر بننے کا تھا شوق بھی تھا اور والدین کی خواہش بھی تھی خاص کر میرے والد کی بڑی خواہش تھی لیکن وہ نمبر نہیں حاصل کر سکے کوالیفائی نہیں کیا تو پھر ٹرنڈو جمز اسٹیمیٹ مشن لیا وہاں سے میں نے بی اس کی آنرز اگرانومی میں کی اچھا شہبیر بھئی سیاستی طور پر ہی میں جاننا چاہوں گی کہ جو آپ جب سیاست میں آئے تو کس طرح سے آغاز ہوا لیکن اس سے پہلے پوچھوں گی جس طرح سے لڑکے ہوتے ہیں جب وہ سکول کالیج پھر اس کے بعد یونیورسٹی یا کالیج سے ہی آغاز ہو جاتا ہے جب وہ تیلیب ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو اپنی فیملی کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کہ نئی فرینڈز کے ساتھ رہنا ہے آپ اس وقت کس طرح کے لڑکے ہوا کرتے تھے میں نے کہنا کہ دکھو ہمارے یہاں شہر میں جہاں میں رہتا تھا ہے جیمس آباد تو وہاں کالیج نہیں تھا اس زمانے میں تو میرپو خاص میں پڑھتا تھا تو بہت پہلے بہت کم عمری میں پھر ہم نے ہسٹل میں رہنا شروع کیا میرپو خاص میں بڑا وقت گزرا ہسٹل میں پھر ہیدر آباد میں بڑا وقت گزرا ہسٹل میں اسی دوران میں نے سیاست محسن لینا شروع کر دیا ہم نے فیملی سے ویسے بھی آتا یعنی آنا جانا ہوتا تھا فیملی تو ہر ویکنڈ پہ ہم جاتے تھے جب ہر گھر پہ اور گھر جیسی تو خیر بات ہی نہیں ہے لیکن یہ کہلے گا حدثاتی طور پہ کہلیں کہ ہمارے شہر میں کالیج نہیں تھا تو تعلیم جاری رکھ نہیں سکتے اس لئے ہسٹل میں رہنا پڑا میرپو خاص بیوی اور پھر ہیدر آباد بھی ہسٹل میں رہنا پڑا اسی دوران پھر سیاست محسن لیا سیاست کا آغاز بتایا نا کس طرح ہوا طالب علم میں جب ہوا تو کس طرح سے ہوا کہ شوق جس طرح آپ نے بتایا کہ میڈیکل کے لیکن کچھ اگر کہا جاتا ہے سیاست دانوں کے لیے کہ کہیں نہ کہیں بچپن میں بھی یا زندگی میں کچھ فیصلوں میں یا کہیں پر بھی اس طرح دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ آگے جا کر انہوں نے سیاست میں آنا ہے تو ایسے کوئی یادگار چیزیں تھیں شامل اسے کے ساتھ نہیں اصل میں فیملی بیگراؤنڈ ہے تو فیملی بیگراؤنڈ پر ہمارے کوئی پولٹیکل سیاستی بیگراؤنڈ نہیں تھا کہ کبھی والی دیا دادا کبھی سیاست پر انہوں نے حصہ لیا ہو یہ ایک حادثاتی طور پر کہہ لے کہ میں پڑھتا تھا ٹڑھنو جمزرین اس ٹیم ہے تو وہاں پہ اس زمانے میں اس وقت کی بات کروں آج تو اللہ کا شکر ایسی باتیں نہیں ہیں اس زمانے میں بڑا تاثر بڑا عروج کی اوپر تھا تو زہرے میں اردو سپیکنگ تھا اور پھر وہاں پر جو ہمارے چند سب تو نہیں ہیں اچھے بورے تو ہر قومیات جب ہوتے ہیں تو وہاں پہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم کون لوگ ہیں اور اس وقت علتاو سے نے نے یہ بات کی تھی اس وقت علتاو سے نے بات کی تھی اردو بلنے والوں کی محجروں کی تو ان کی بات بڑی اٹیکٹ کی تو اس زمانے نائنٹین نیٹی فور ایٹی فائی کی بات ہے تو اس زمانے میں پھر علتاو حسین ٹنڈو جام آئے تھے تو ٹنڈو جام میں پہلی ملاقات ہوئی تھی علتاو حسین سے اور اس کے بعد پھر پارٹی جوائنگ کی تھی ایم کیوں آغاز جب آپ نے جوائننگ کا فیصلہ کر لیا تو اس کے اندر فیملی کی طرف سے کچھ نہیں ہوا والی صاحب میرے بڑے خوف زیادہ رہتے تھے ڈرتے تھے اس لیے کہ یہ سیاست بھی آپ کو بتا کہ قومیت پر سیاست تھی لسانیت والی سیاست تھی تو ظاہرہ اس سندھ میں رہتے تھے پندلوں نے سندھ رہتے تو ظاہرہ یقیناً پھر والی صاحب کو خوف ڈر بھی رہتا تھا اور وہ سمجھاتے بھی تھے لیکن میں نے کہا سب کچھ حادثاتی طور پر ہوتا جلا گیا ٹریکٹیکل لائف ہوتی ہے انسان کی شادی شدہ وہ تو حادثاتی طور پر نہیں ہوتی لیکن اس کا کچھ ذرا سلسلہ بتائیں اور میں چاہوں گی یہ آپ سے پوچھوں میں خاص طور پر کہ وہ والا سلسلہ کیسے آگے بڑا تھا لاب ہوا تھا یا ارینج میریج تھی لیکن بریک لیں گے اس سے پہلے ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض ابھی واپس آتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاک سرزمین پارٹی شبیر احمد قائم کانی صاحب بریک تھی جانے سے پہلے میں نے ایک سوال اٹھایا تھا اور وہ زندگی کا ہے کہ میں اگر آپ کی شادی کے بارے میں پوچھوں وہ لف میری جوئی تھی آرینج اس کے بارے میں بھی تو کچھ بتائیں کیونکہ وہ ہاتھ ساتھی طور پر نہیں ہوئی ہوگی یہ تو مجھے پتا ہے بلکل آپ سے کہا وہ میری مریج تھی اور میرے والدین کی پسند تھی اچھا تو شادی 19 میں میری شادی ہوئی اور مزی کے بعد 1984 میں میری انگیجمنٹ مانگنی ہوئی چھے سال میری مانگنی رہی اچھا یہ زمانے یہ زمانے میں چھے سال مانگنی لیتی چھے سال پاس مانگنی تو کوئی قصہ بتائیں کہ اس وقت کیا اعتراض ہوئے یعنی سیاستی طور پر کچھ تھا وہاں سے اعتراض یا نہیں دیکھیں میری شادی تو نینٹی میں ہوئی نینٹی میں اور سیاست میں سیاست میں سیاست میں مانگنی ہوئی تھی میں آغاز کیا تھا چھے سال میں بہت زیادہ آگے جا چکے تو پھر باپسی مشکل تھی لیکن جائر ہے اس پہ پرابلم تو فیملیز کو بچوں کو سفر کرنا پڑ میری وجہ سے جو ٹائم دینا بچوں کو بچپن میں نہیں سیاست میں نے حصہ لیا تھا اس سیاست میں انجوائیمنٹ بہت کم تھی زیادہ ٹائم دینا پڑتا تھا پارٹی کو بھی ٹائم دینا پڑتا تھا میں نے کہ فیملی نے سفر کیا میرے پیرنٹ نے سفر کیا ٹائم نہیں دے سکے جو والدین کی کرنی دیا میں اس قدر ہم نے اس پارٹی کو ہم نے ٹائم دیا دیکھیں شبیر بھے یہ تو پھر وہی بات ہو گئے ناظرین بھی ہمارے یہ دیکھ ہم نے دیکھ ہم نے دیکھ چھوٹی بیٹی میری ماشیل نے لندن سے بھی انٹرنیشنل لاغ کیا لندن انٹرنیشنل کیا اور وہ بلکل پولٹیکل بچی ہے اور اس کو شوک بھی ہے سیاست میں آنے کار سیاست کوئی اتراز نہیں میرے طرح سے بلکہ بچی کو دعوت دیتا سیاست آنا چاہیے سیاست تو سیاست سمجھ کر عبادت ہمیں کرنی ہے تو خدمت کریں لوگوں کی خدمت کریں سیاست اور عبادت کی طرف بھی آئی جاتے ہیں جس طرح سے آپ نے کہا پھر اس کے بعد آپ پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہوئے اور عہدے بھی ماشیاللہ سے نبھا رہے تو اس میں کتنا یعنی آپ تو بالکل پہ ٹائم نہیں دے پاتے ہوں کہ وہ ہی سلسلہ چل رہے تو فیمیلی کو عادت ہو چکی ہے زہر اتنے ایک عرصہ ہو گیا ہے تیس سال میری شادی کو گئے اور فیمیلی فیمیلی نے کمپرومیز کیا کہ ان کو پاتا ہے کہ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کچھ ہم سے کام لے لیں اور آپ نے کہا کہ پارٹی پیس پی جوائن کیا پیس پی کو پارٹی سعید مصطفح اکمال کو اسی لئے ہم نے جوائن کیا کہ زہر انہوں نے ماضی میں ڈیلیور کیا اچھے انسان ہیں چاہتے ہیں لوگوں کی خدمت کریں انسانیت کی خدمت کریں اس لئے آپ ساتھ ہیں میں اگر بات کرتی ہوں شوق جب ایک انسان ہوتا ہے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوتا ہے لیکن بہت سارے شوق ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں میں چاہوں کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کچھ آپ کو اور بھی شوق ہے بہت حساس انسان بھی ہیں خاص طور پر جانوروں سے یا پرندوں سے لگاؤ کی بات کی جائے اس کے بارے بتائیں کہ کوئی سلسلہ ہے گھر میں بھی بھی بلکل پرندے پالنے کا شوق بچپنسی تھا اب تک بھی پرندے دوسرے دن جا کے پھر بھار جا کے کہیں اس کو دفنا دیتے اگر بت بھار جلات ہے بچپن کی بچپن کرنے پرندے پالے میں گھر پہ ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی سیاسی بات نہیں لیکن اچھے انسان کی بات میں بتانا چاہ رہا رہا کہ ابھی جب یہ کرونا شروع ہو بہت تو خاص کر لگ ڈاؤن کی جیسے لوگ پریشان تھے فرسٹ فیس کی بات میں کر رہا ہوں سید مصطفی پارٹی کے چیئرمین انہوں نے کہا آج جو عذاب آ رہا یہ ہمارے عمالوں کا نتیجہ ایک خاص انہوں نے ایک ریکویسٹ کی اپیل کی عمام سے آپ اپنے پرندوں کو آزاد کریں جو ہم نے گھروں پرندے پالے میں زیر ان کو نیچرل ماحول میں چھوڑ دیں زیر ان کی بھی لائف ان کی بھی اپنی زندگی سب اپنے شوق کے لیے اپنے بچوں کے شوق کے لیے تفری کیلئے ان کو کیت کر رکھیں تو لیکن وہ میری میسیز ناراض ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرشتے نہیں آتے لیکن اس میں بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس نیت سے رکھیں کہ حفاظت ہو گھر کی چوکیداری ہو تو رکھ سکتے اور لیکن نا پاکی تو میری میسیز کہتے ہیں گی گھر پہ پہ پھر پھر بریک کے بار جی تو ناظرین ہم بریک سے واپس آگئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض ہمارے ساتھ موجود ہے شبیر احمد قائم خانی صاحب اور بریک پہ جانے سے پہلے مازرک کے ساتھ میں نے ان سے کہا تھا کہ ہماری مجبوری بریک پہ جانا باتیں اتنی اچھی ہو رہی ہے کہ میں خود بھی انہیں نہیں روک رہی ہمیشہ تو یہ ہوتا ہے بریک پہ کبھی ایسے بھی چلے جانا پڑتا ہے ہمیں اچھے شبیر بھے جس طرح بھے زندگی خوشبو احساس پاکستان زندہ بات پاک سرزمین پاک سرزمین پاک سرزمین زندہ بات سنسلہ اور بھی آپ سے جبکہ اس تیزن بھے بڑھانا تھا میں چاہ رہی تھی آپ کو شیروں شیری بھی اجر کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین کو سنا دیں شیری کچھ ہوجاتے شیری نہیں نہیں شیر نہیں یاد رہی تھی کوئی پرانے کسی بٹے دو چار یاد ہوئی اکسر دو چار میں س اگر میں آج جس طرح سے پوچھا کہ چلے ہم ریپٹ فیر کے انداز میں کچھ تھوڑے بہت کوئیس کر لیتے تو اس میں بتائیں اگر میں شیر کبولوں کوئی وہ شیر نہیں وہ پنجاب میں آتا ہے پنجی آتا تو شیر و شیری والے وہ بتائیے اگر کوئی یاد ہے تو ہم ناظرین کے ساتھ شیر کر ہم پھولوں کے سودا گھر ہیں سودا سچا کرتے جو گاغ پھولوں جیسا ہو بنداؤ میں بگ جاتے ہیں بھائی بھائی اس پہ کلیپنگ میں مجھے ڈائریک جو کوئیسن کر رہے ہیں جوانی کا کیسی گزری پید میں شاہدی کا کیا اس کے اندر بتائیں کہ پہلے شاہدی سے پہلے پھول کسی کو دیا بھی تھا آپ میں پھول پھول بھائی شیئر کرتے نہیں پھول نہیں کسی کو ایسی کو یاد لئے شبیر بھائی چاہوں سب سے پہلی بات میری دھہروں دعائیں اور نیک تمنہ شاہدی فیض اور آپ کے چینل کے لئے کہ اللہ تعالی آپ کی چینل کو دین دون راج چکی دے اللہ تعالی اور دعائیں میں نے کہ ساری دعائیں ہیں دے کوئی ہمارے ناظرین کو دیکھ نواز کو دیکھ دیکھ انسان اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا ہے تو ہر انسان اپنی زندگی گزار کر چلا جاتا کوئی پہلے کوئی واد جوانی میں جا رہا ہے کوئی بڑھا پہ بچپن میں جا رہا لیکن اللہ تعالی نے انسان کو بھیجا اس دنیا کے اندر تو انسان اپنا رول پہ لے کرے میں نے پہلے کہنا ہے کہ زہر مرنے کے جو پولیٹیشن ان کے اپنی ذمہ داری ہے ہم سب رسپانسی بل ہیں یہ نہیں کہ کوئی بری ذمہ ہے سب کے ایک ذمہ داری ہے شکریہ طور پر ناظرین سے بھی کچھ ہم نے شیئر کی آج آپ کی زندگی کے بارے میں بہت شکریہ ناظرین یقینا آپ نے ہمارا پروگرام شام فیض ہمیشہ کی طرح پسند کیا ہوگا اپنی ایمیل سمیں بھیجتے رہیے اپنی رائے سے آگا کرتی رہیے اپنی میز بان